موسیقی یہ دیکھیں جی آ گیا ہے ہمارا بڑا شاندار سا کیمہ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کیمہ کو کتنا زیادہ ڈرائے کیا ہے واش کر کے میں نے اس کو تقریباً 24 آرز کے لیے چھنی میں ڈال کے اور میں نے اس کو رکھ دیا تھا فریج کے اندر جس سے یہ بہت اچھے سے ڈرائے ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری پیاز جو ہیں وہ بہت اچھے سے چاپ ہو چکے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو اچھی سے نچوڑ کے ان کا پانی نکال لیا اور یہاں پہ میں نے ہاں پہ لیا ہے بیسن جس کو میں نے ہلکا سا روشٹ کر کے اپنے کیمہ کے اندر شامل کرنا ہے سب سے مین انگیوڈینٹ یہی ہے آپ یہ دیکھئے گا کہ زپردست سے میک ان فریز آج آپ کے جو ہے وہ بیف گولا کباب جو ہیں وہ جلدی سے تیار ہو جائیں گے اور کوئی بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ساتھ میں ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ چاپ کیا ہوا پیاز جی تو دیکھیں کتنے شاندار سے ہم نے بس پانچ منٹ میں سارے مسالوں کو تیار کر لیا اچھے سے آپ نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اس کے بعد میں نے دو دو تین تین منٹ کا ٹائم لگا کر سارے کیمہ کو جو ہے وہ اچھے سے چاپ کر لیا تھا تو ہمارا کیمہ اور بھی زیادہ سوفٹ اور سمودھ دیار ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے دادری کٹی ہوئی مرچیں شامل کی تھی یہ دیکھیں جی کتنا اچھے سے ماشاءاللہ کیمہ جو ہے وہ ایک تو ڈرائے ہے پیاز میں نے ڈالا ہے ہر دنیا ڈالا ہے پدینہ ڈالا ہے ہری مرچے ڈالی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ریسٹرنٹ سٹائل جو آپ گولا کباب کھاتے ہیں نا اس کا کیمہ ہے یہ دیکھیں کتنا سمودھ ماشاءاللہ اور ڈرائے ہے اچھا ایک سب سے امپورٹن ٹپ آپ اس کیمے کو ایز ایس سیخ کباب بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کیمے کے ساتھ جو ہے وہ گولا کباب تو آپ بنا ہی سکتے ہیں آپ اس کو سیخوں پر لگا سکتے ہیں ایزیلی یہ سٹک ہو جائے گا بلکل بھی نہیں ٹھوٹے گا کیونکہ ہر جو پریکوشنز ہیں وہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں کر کے بتایا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو بھی مس نہیں کرنا آپ اس کے کوفتے بنا سکتے ہیں آپ اس کے میٹ بال بنا سکتے ہیں بچوں گو سپگٹیز کے ساتھ بھی دیجئے تو میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری جو ایک ریسپی ہے وہ کئی ساری ملٹی ٹاسکنگ میں آپ اس کو جو ہے وہ فٹ ان کر سکیں تو اسی بات پر جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو آپ کے جو فیملی ممبرز ان فرنڈز ہیں وہ بھی اس مزیدار سی ویڈیو کو دیکھیں انجوائی کرسکیں اور مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شام میں میں نے بنایا تھا میٹ بال پاسٹا سیم اسی کیمے سے جو کہ بہت ہی سپر ہٹ جاتا ہے اور میری فیملی کو بہت پسند ہے اور یہاں پر دیکھیں ٹرے میں رکھ کے میں سارے کبابوں کو جو ہے وہ فریز کرنے کے لئے تیار کری ہوں ہاتھ پہ ہلکا سا پانی لگائیں اور بس آپ کبابوں کو ایسے تیار کر لیں آئل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ایک دم سے جو ہے وہ کباب جو ہے وہ پیندے سے چپک جائیں گے بس نارمل ہیٹ پہ ہی آپ نے کبابوں کو فرائی ہونے کے لئے ڈالنا ہے اور خوشش کیجئے کہ آپ اس کو نان سٹک پین میں ہی فرائی کریں کیونکہ کیمہ جو ہے وہ سوفٹ ہے اور اگر سٹیل کے برطن بغیرہ میں اگر آپ اس کو فرائی کریں گے تو یہ چپک سکتے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ ہینا نے ہمیں بتایا نہیں اور آپ چاہیں ان کو کوئلے کا دم بھی دے سکتے ہیں بنانے کے بعد دے دیجئے بنانے سے پہلے دے دیجئے تو وہ ایک سموکی سا جو فلیور ہے آپ نانا چاہ رہے ہیں اپنے کبابوں میں وہ بھی آ جائے گا اور اب ساتھ میں ہم اس کے فلیور کو اور بھی زیادہ انہینس کرنے کے لئے کچھ سبزیاں ایک کریں گے اچھا یہ سارا کا سارا آئیڈیا جو ہے وہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو نہ ایٹ کریں آپ چاہیں تو بس ایسے چٹی کے ساتھ کھائیں لیکن یہ جو ٹویسٹ ہے نا یہ جی ہونے والا ہے بہت ہی شاندار تو سب سے پہلے میں نے دیکھی یہ رنگز کی طرح اس طرح سے پیازوں کو کٹ لیا ہے وہ میں اس طرح سے اس میں شامل کر دوں گی کباب فرائی ہوتے ہوئے جو 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 ہے وہ جب ہماری سبزی کے ساتھ مکس اپ ہوں گے تو سبزی کا ایک بہت ہی اچھا سا فلیور ان کبابوں کے ساتھ مکس ہو کے لگتا ہے نان کے ساتھ تو یہ کباب بہت ہی شاندار لگتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ بیل پیپر تھی گرین ریڈ اور ییلو وہ بھی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ بہت ہی زیادہ آپ کے مہمان جو ہیں وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے کہ واو What a great dish The food is looking so pretty اور سب سے امپورٹن چیز ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلے کھانے کا دکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ خوبصورت دکھے تو جب زیادہ سا خوبصورت آپ کا کھانا دیکھے گا نا obviously آپ جو ہے وہ اور بھی زیادہ پیٹ بھر کے کھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے کلر جو ہے وہ کبابوں میں آ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ ان کو فرائے کر لیں ساتھ ساتھ اس کا فلیور جو ہے وہ ہمارے کبابوں میں شامل ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں یہ کاشف کیلئے الگ سے جو ہے وہ کباب فرائے ہو رہے ہیں کیونکہ ان سے جو ہے وہ ریسیپی کے تیار ہوتے تک سبر نہیں ہو رہا تھا تو یہ چٹنی اور کباب ان کے لئے تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کبابوں کے اوپر کلر آپ چیک کریں اور سبزی کا جو اس میں خوشبو آ رہی ہے نا بہت ہی کمال اور اب میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں اپنی فیورٹ ایسے تھوڑی سی سپرنگل کر دیں فلیور کے لئے دادری کو ٹیوی مرچے ہرا دھنیا ہری مرچے اور برسی دیکھیں کہر کہر دھاری یا خوبصورتی جو ہے وہ کبابوں کی تو پھر دیر کس بات کی ہے جلدی سے کچن میں تھے نا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور یہ ریسپی بنا کے ضرور مجھے کومنٹ کیجئے گا کہ آپ نے جب اپنے گھر میں بنائی تو گھر والے کوئی انام بنام دیا یا نہیں دیا تو میرا انام سے ہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں پس ملنا ہے ہمارے دی ہی تیسٹ کرتے ہیں لا جبا تو پھر آپ بھی بنائیں اور گھر والے کو خوش کریں بے تو گای گای